اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امشور سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی چناب ہاتھ جو ہے ہمارے کیچن میں بن رہے ہیں مزیدار سے پٹیٹو چکن اینڈ چیز سکوئرز چار بجے کے ٹائم پہ اکثر ہمارا بیچ جاتا ہے کہ چائے کے ساتھ کچھ مزیدار سی چیز ہو یا سمٹائنز کھانے میں ہم سبزی بناتے ہیں دال بناتے ہیں تو ساتھ میں جو ہے آپ اس کو ایک ایکسٹرا ڈیش کے طور پر پیش کر سکتے ہیں بہت اچھی لگتے ہیں سبزی کے ساتھ دال کے ساتھ یا پھر چار بجے چائے کے ساتھ تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہاں پر میرے پاس آلو ہے آلو جو ہے وہ میں نے اچھی طرح سے بوائل کیا ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے اور اب میں اس کو میش کر رہی ہوں پراپرلی ہم اس کو میش کریں گے آلو جو ہے ان کو اچھی طرح سے میش کریں گے چنکس نہیں رہنے چاہیے آلووں کے بیچ میں نہیں تو جب ہم سکوئرز کو بائنڈ کریں گے تو ان کی بائنڈنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ان کو میش کر کے ہم ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اب ایک پین میں جو ہے میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے جتنا آئل شامل کر رہی ہوں اور اس میں میں بندگوں بھی ڈال کر دو منٹ کے لیے صرف اس کو تھوڑا سا فرائے کروں گی اس کا کوکنگ ٹائم کم ہوتا ہے جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو دو منٹ کے بعد اس کے اندر میں جو گاجر ہم نے رکھی تھی وہ شامل کر دوں گی اس میں ہم تھوڑے سے فلیور کے لیے سپائسیز ایڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ادھرک کا پاوڈر ہے وہ میں نے شامل کیا ہے نیکسٹ اس میں جائے گی کالی مرچ اور ساتھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر میرے پاس ہے نمک ان تینوں چیزوں کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مزید کوک کریں گے اور ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ لیں گے اب چلتے ہیں ہماری مکسنگ کی طرف سب سے پہلے ایک ٹری میں میں شامل کروں گی ہمارے میشٹ پٹیٹوز پٹیٹوز شامل کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز تماتر اور جو ہری مرچ تھی ہمارے پاس وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے کوکٹ ویجیٹیبلز جو ہم نے کی تھی وہ اس میں شامل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پاس شریڈ کیا ہوا چکن تھا گوائل کیا ہوا وہ ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں چلیے جی اب ہم ڈیٹ کر رہے ہیں سارے کے سارے ہمارے مثالے سب سے پہلے جائے گی اس میں کالی مرچ اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر نمک شامل کر رہی ہوں زیرہ ہے یہاں پر میرے پاس ثابت زیرہ وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے ساتھ سے ساتھ کٹی ہوئی لال مرچ شامل کی ہے اور اس کو جو ہے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ فلیور جو ہے وہ ہر چیز کے اندر چلا جائے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیتے ہیں جو سپائسیز کی کونٹیٹی ہے وہ اب اپنی مرضی سے ایڈجرس کر سکتے ہیں میں نے سپائسیز اتنے ڈالے ہیں کہ ہر اچ گروپ کے لوگ اس کو ایزیلی کھا سکے بہت زیادہ سپائسی نہ ہو جو سپائسیز کی کونٹیٹی ہے وہ بھی ریسیپی کارٹ پر مینشن ہے اس کو آپ دیکھ کے پھر سپائسیز شامل کیجئے گا اس کو مکس کر کر ایک سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں نیکس جو ہے ہم اس کی کوٹنگ کے لیے پرپریشن سٹارٹ کریں گے یہاں پر میرے پاس جو چپس ہیں سالٹڈ والے اس کو میں ہاتھ سے اس طرح سے توڑ لوں گی اچھی طرح سے بالکل آپ نے اس کو پاوڈر نہیں کرنا ہے انڈا جو ہے ہم اس کو پھینٹ لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس موزریلا چیز ہے چیز کے ہم کیوبز اس طرح سے کٹ لیں گے اور اس کی بائننگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ایک کباب کے جتنا سکوئر کے لیے بیٹر میں لے رہی ہوں سینٹر میں جو ہے میں نے چیز کے سکوئرز رکھے ہیں اور اس کو میں نے اس طرح سے ہاتھ سے شیپ دے لیا ہے چاہے تو آپ سکوئر کوکی کٹل کی ہلپ سے اس کو کٹ کر لیں یا پھر اس طرح سے نائف کی ہلپ سے آپ اس کو سکوئر شیپ میں لے کے آ سکتے ہیں اور دیکھئے کتنا شاندار سا سکوئرز ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے میں نے سارے سکوئرز ریڈی کر لیے ہیں اب جو ہے ہم اس کی جو ہے وہ کوٹنگ شروع کرتے ہیں انڈے کے اندر سب سے پہلے جو ہے میں نے اس کو کوٹ کیا ہے پھر چپس کے اندر اچھی طرح سے کوٹ کر لیا ہے اسی طرح سے میں سارے کے سارے جو ہیں وہ سکوئرز ان کو ریڈی کر لیتی ہوں چلیے جی اب جو ہیں ہمارے سکوئرز ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو فرائے کرنے کی طرف چلتے ہیں پین میں جو ہے میں نے ہوئر ڈال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے بعد ہم اس میں سکوئرز رکھیں گے اور اس کو ایک سائٹ جب تک گولڈن براؤن نہیں ہوگی تب تک آپ اس کو اوورٹن نہیں کریں گے ایک سائٹ گولڈن براؤن ہونے کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے اور اسی طرح سے ہم دونوں سائٹس کو گولڈن براؤن کر کے اس کو جو ہے کو کچن ٹوول پہ نکال لیں گے تاکہ جو ایکسس آئل ہے وہ ریموو ہو جائے اندر سے دس از دہ پرفیکٹ کلر اب ہم چلتے ہیں ان کی سرونگ کی طرف تو جناب ہمارے مزیدار سے پٹیٹو چیز این چکن سکوئرز ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بنایئے گا میں اس کو پودینے کی چتنی کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ اس کو کسی بھی اپنی پسند کے ڈپ کے ساتھ کھائیے گا بلیف می بہت اچھے بنتے ہیں اور آپ اس کو چیک کریں ضرور اس کا سینٹر چیک کریں بہت ہی چیزی اور بہت ہی یمی ہے just have a look on that ٹرائے کیجئے گا بنائیے گا اور پھر بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو اور جو لوگ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں میری ریسپیس کو فالو کرتے ہیں thank you very much guys your appreciation means a lot اور اگر ابھی آپ فرسٹ ٹیم میرے چینل پر آئے ہیں تو don't forget to subscribe my channel ریسپی اچھی لگے تو like کا بٹن بھی پریس کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اگلی کسی ریسپی کے لیے ہوگی آپ سے پھر ملاقات تب تک کے لیے take care and اللہ حافظ مجھے اچھے 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 ا